سندھ پبلک سرویس کمیشن کے امتحانات مشکوک کیوں ہو گئے؟ اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے آئی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں سندھ پبلک سرویس کمیشن نے سپریم کورٹ کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے 2018 کے امتحانات اور نتائج کو مشکوک بنا دیا بڑی تعداد میں پبلک سرویس کمیشن کے ذمہ داران سندھ حکومت اور بیورکریسی کی اہم شخصیات کے بچے اور قریبی رشتہ دار کامیاب ہو گئے شہری لاکوں کے کوٹے پر بھی دہی لاکوں کے امیدوار کامیاب ہوئے تحریری امتحان میں بہترین نمبر حاصل کرنے والے امیدواروں کو انٹرویو میں حیران کن طور پر انتہائی کم نمبر دیے گئے تاہم تحریری امتحان میں پاسنگ مارکس لینے والوں کو انٹرویو میں غیر معمولی نمبر ملے سندھ پبلک سرویس کمیشن کے تحت تحریری امتحانات نومبر 2018 میں منقد ہوئے جس کا نتیجہ 28 اگست 2019 کو جاری کیا گیا جس میں 3382 امیدواروں میں سے 554 کو کامیاب قرار دیا گیا تھا کامیاب امیدواروں کے انٹرویو کا سلسلہ 16 اکتوبر 2019 تک جاری رہا جس کے بعد 25 اکتوبر 2019 کو انٹرویو کے نتائج کا اعلان کیا گیا ان نتائج کے اعلان کے بعد امتحانات میں شریک امیدواروں کی جانب سے اترازات سامنے آنا شروع ہو گئے سندھ پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے نتائج کے اجراکہ طریقہ کار میں سپریم کورٹ کے احکامات کو یک سر نظر انداز کر دیا گیا تھا 2013 کے پبلک سرویس کمیشن کے امتحانات میں جب نتائج پر اترازات اٹھائے گئے تھے تو سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لے کر ان امتحانات اور نتائج کو کال ادم قرار دینے کے ساتھ ساتھ نتائج جاری کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے بھی ہدایات جاری کی گئی تھی جن کے مطابق نتائج کے اجراکے وقت امیدواروں کی تفصیلی مارک شیر جاری کی جائے گی کال ادم امتحانات کا دوبارہ انعقاد ہوا اور نتائج جاری ہوئے تو سپریم کورٹ کی ہدایت کو مدد نظر رکھا گیا مگر نومبر 2018 میں ہونے والے تحریری امتحان کے نتائج اور انٹرویو کے نتائج میں ایک بار پھر اس طریقہ کار کو یک سر نظر انداز کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے سے انعراف کیا گیا 2018 کے امتحان میں تحریری امتحان اور انٹرویو میں کامیاب امیدواروں کا مختصر ترین ڈیٹا جاری کیا گیا جبکہ امتحانی نتائج میں 2013 کے کال ادم امتحانات کی روش برقرار رکھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے جب مقامی امیدواروں نے سندھ ہائی کورٹ میں پبلک سرویس کمیشن کے اس امتحان کے خلاف پٹیشن جمع کرائی تو عدالت کی جانب سے درخواست سمات کے لیے منظور کرتے ہوئے کمیشن کے چیئرمین اور سیکیورٹری سمیت متلکہ عدداروں کو طلب کیا گیا تھا دلچسپ صورتحال اس وقت سامنے آئی جب عدالت کی جانب سے 13 دسمبر کو طلب کیے جانے کے بعد سندھ پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ پر امتحانات کے نتائج کے حوالے سے نئی فہرست 14 دسمبر کو رات 11 بجے اپلوڈ کی گئی حالانکہ ہفتہ اور اتوار کو پبلک سرویس کمیشن میں ہفتہ وار تعتیل ہوتی ہے اور مزید دلچسپ عمر یہ ہے کہ جلد بازی میں دوسری فہرست آویزہ کی گئی وہ بھی سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق نہیں تھی دوہزار تیرہ میں سپریم کورٹ کی جانب سے کالا دم قرار دیے جانے والے امتحانات پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اس میں سندھ حکومت اور بیورکریسی میں شامل افراد کے بچے بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے تھے رمہ سال جاری نتائج میں بھی یہی صورتحال سامنے آئی اور بڑی تعداد میں نہ صرف سندھ حکومت کی اہم شخصیات اور بیورکریٹس کے بچے اور رشتہ دار کامیاب ہوئے بلکہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے ذمہ داروں کے رشتہ دار بھی کامیاب قرار پائے ہیں سندھ پبلک سرویس کمیشن میں حدیداروں کے اثر و رسوخ کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کے موجودہ کنٹرولر انتحانات ہادی بخش کلھوڑ کے اس عہدے پر تقرری جون دوہزار تیرہ میں کی گئی تھی تیہیس اگست دوہزار انیس کو ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا تاہم احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اس عہدے پر فائز رہے بعد ازان تیس اگست دوہزار انیس کو سیکرٹری سرویسز نے ہادی بخش کلھوڑ سے احکامات پر عمل درامت نہ کرنے کی وضاحت مانگی جس کا جواب نہیں دیا گیا البتہ پچیس ستمبر دوہزار انیس کو چیف سیکرٹری سندھ کی جانب سے جاری کیا گئے نوٹیفکیشن میں ہادی بخش کلھوڑ کے ٹرانسفر آرڈر واپس لے لئے گئے اس حوالے سے ان پر الزام ہے کہ اپنے اثر و رسوخ کی بدولت وہ اس عہدے پر قابض ہیں اس حوالے سے جب سندھ پبلک سرویس کمیشن کے ذمہ دار نور محمد سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے